کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے سے آدمی کو خوشی حاصل ہوتی ہے جن کو وہ ترک کر دے تو وہ سکون سے زندگی گدار سکتا ہے اس میں سے ایک اہم چیز حسد اور بغد ہے اگر آپ کے دل میں حسد اور بغد ہے تو اللہ دنیا کی ساری نعمت لاکے آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے آپ خوش نہیں رہ سکتے آپ صحیح نہیں رہ سکتے اگر آپ کے دل میں حسد اور بغد آ گیا جلن ہے تو آپ اندر ہی اندر چلتے رہیں گے پریشان ہوتے رہیں گے اور کبھی بھی آپ خوش نہیں رہیں گے اس لئے اس چیز کو دور کرنی چاہے اسی طرح دنیاوی امور میں منافسہ نہیں کرنا چاہے ناجائز منافسہ کسی کو یہ مل گیا میں بھی اس کو لینے کے لئے پریشان ہو جاؤں کسی کو اللہ تعالی نے یہ نعمت دی ہے مجھے بھی اس کو ملنا چاہیے اس کے لئے ہر قدم اٹھانے کے لئے تیار ہو جاؤں فلاں کو دنیا کی یہ نعمت ملی ہے مجھے بھی چاہیے اگر یہ چیز آپ کے اندر آگئی یہ طبیعت آپ کے اندر آگئی تو آپ خوش نہیں رہیں خوش رہنے کے لئے ضرور ہے کہ آپ دنیا میں منافسہ نہ کریں آخرت میں منافسہ کریں اس لئے بعض طرف کا قول ہے کہ جب کوئی مجھ سے دنیا میں منافسہ کرتا ہے تو میں اس سے آخرت میں منافسہ کر کے اس کو شکست دیتا ہوں آپ آخرت کے چیزوں منافسہ کی کوئی دو رکعت نوات پڑتا ہے میں چار رکعت پڑتا کوئی دو روزے نفل رکھتا ہے میں چار رکھ کوئی دس روپے کا صدقہ کرتا ہے میں بیس روپے کوئی تو یہ چیز آپ کے لئے سعادت کا بائی ہوگا لیکن اگر آپ دنیا میں منافسہ کریں گے تو چاہیے جتنی نعمت مل جائے آپ خوش نہیں رہ سکتے ہیں سعید نہیں رہ سکتے ہیں ہمیشہ آپ پریشان ہیں اسی طرح ایک اہم چیز جو آپ سالسلہ نے سکھلائی ہے ان چیزوں کا چھوڑ دینا جن کا آپ سے تعلق نہیں من خسن اسلام المری ترکہو مالایا آپ یقین جانے تجربے سے یہ ثابت ہے بے شمار لوگوں کے تجربے سے کہ ہماری آدھی سے زیادہ مسئیبتیں اس حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے من خسن اسلام المری ترکہو مالایا اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ چیز وہ چھوڑ دیں جس کا اس کا لینا دینا نہیں جس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ہم ادھر بھی ٹانگڑائیں گے ادھر بھی ٹانگڑائیں گے اس کے مسئلے میں بھی دخل اندادی کریں گے اس کے مسئلے میں بھی دخل اندادی کریں گے وہاں بھی سوچیں گے لبکشائی کریں یہاں بھی سوچیں گے لبکشائی کریں تو نتیجہ یہ نگلے گا کہ آپ کے معاملات تو اچھے ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں علچ علچ کر کے آپ پریشان ہو جائیں اس چیز سے بچنا چاہے یہ آدھی سے زیادہ مصیبتوں کا علاج اور خوشی اور سعادت کا باعث یہی ہے کہ آپ دوسروں کے معاملے میں یا ہر اس معاملے میں جس سے آپ کو کوئی مطلب نہ ہو لینا دینا نہ ہو اس سے آپ دور ہیں